جماعت اسلامی نے حکومت کے خلاف عدالت جانے کا انڈیا دے دیا ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ حالات درست ہوں تب ہی ریلیو دیں گے یہ سب بیکار باتیں ہیں لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک دن کی ہرتال کر لی اب لمبی ہرتال پر مشاورت کر رہے ہیں اسلام آباد جانے کا فیضہ کر لیا تو پھر سب کچھ اڑا کر رکھ دیں گے حکومت اگر چاہتی ہے کہ حالات درست سمت میں چلیں تو انہیں ریلیو دینا پڑے گا یہ نہیں کریں گے تو پھر آگے کا لاعامل ہم اختیار کریں گے اور اس لاعامل میں بھئی اجام ارتالیں اور ہم تاجروں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک دن سے زیادہ کی ارتال کریں سب بیکار باتیں ہیں یہ فیول ایڈیسمنٹ چارجز کا دھندہ بھی یہ خمہ خمہ بلوں کو خراب کرنے والا دھندہ ہے یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے اپنی ایشیہ ختم نہیں کریں گے تو اب تو ہم ہر جگہ ان کا تاقب کریں گے ابھی ہم نے وہاں کیس کیا پنجاب میں بھی ہم تیاری کر رہے ہیں جب فیصلہ کریں گے اسلام آباد جانے کا انشاءاللہ پہنچیں گے بھی اور پھر یہ دیکھتے کے دیکھتے رہے جائیں جب جنرل فیض حمید کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ ان پر ان کا کوٹ مارشل ہو تو میں منتظر ہوں کہ اس وقت کے جتنے جنرل تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کا اور سب سے پہلے پاکستان کا جالی نعرہ لگایا تھا اور پاکستان کو گروی لگ دیا تھا امریکہ کے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں کہ جنرل آسم منیر ان جنرلوں کا کتنا اعتصاب کرتے ہیں